بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات کی تزہ ترین ریپورٹ کے مطابق رات سے جاری بارشوں کا سلسلہ اس وقت وستی پنجاب تک پہنچ چکا ہے رات سے اسلام آباد، راولپنڈی، میاں والی، سرگوتا، لیہ، بھکر، فتح پور، نورپور، تھلمنڈی، بہاہدین، جہلم، جکوال اور بیشتر، بالائی اور وستی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے ناظرین اگلے چند گھنٹوں کے دوران گجراد، گجرانوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد، حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ صدر، قصور، ناروال، لاہور اور دیگر علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں اس دوران موسم گرم اور مرتوب رہے گا بارش کا امکان فیلال موجود نہیں البتہ، بہاون لگر، بہاون پر اور گرد ونوا کے علاقوں میں گرہ چمک اور تفاہ تشکیل پاسکتے ہیں محکمہ موسمیات کی تازہ ترینی ریپورٹ کے مطابق آج چار اگست ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب جبکہ کتا پوٹوہار، بالائی اور وستی پنجاب، خیبر پکتونخواہ، کشمیر، گلگت بلتستان میں مزید بارش کا امکان ہے اس دوران صوبہ سندھ کے بیشتر علاقے آج بھی حبس کی لپیٹ میں رہیں گے جبکہ جنوبی ازلا میں مطلع جزوی طور پر ابرالوت رہنے کے علاوہ کراچی، تھٹا بدین اور تھرپارکر میں حل کی بارش متوقع ہے جکباباد، لارکانہ، حیدر آباد، نماب شاہ سمیت دیگر علاقے گرم اور مرتوب رہیں گے بارش کا کوئی امکان موجود نہیں بلتستان کا ذکر جہاں کے شمال، مشرقی علاقوں، نصیر آباد، چھل مکسی، کوہلو، جافر آباد، لورالائی اور ملحکہ علاقوں میں بارش ممکن ہے جبکہ اکثر علاقے دوران گرم اور مرتوب رہیں گے گلگت بلتستان اور کشمیر کی اکثر وادیوں میں آج بھی مصلہ دار بارش متوقع ہے اسلام آباد میں اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک دوافیر گرہ چمک اور تیز عباؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جدید آنے والی ویڈیو سے آپ روشناس رہ سکیں حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ